موسیقی انڈیا کے اندر بہت بڑی میڈیا انڈسٹری ہے اور لوکل اور نیشنل لیول کے اگر آپ نیوز آؤٹلیٹس کے نمبر اٹھا کے دیکھیں تو ہزاروں کی تعداد میں انڈیا میں نیوز آؤٹلیٹس ہیں لوکل اور نیشنل لیول کے جو ہندی اور انگریش میں جو پورے انڈیا میں دیکھے جاتے ہیں اب یہ نیوز آؤٹلیٹس سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو بھی نیرےٹیو بناتے ہیں اگر کلیکٹیولی ہم کوئی نیرےٹیو بنائے تو وہ نیرےٹیو ڈیفنیٹلی بکے گا اور دنیا اس کو سیریس لے گی یہ ایک خیال ہے انڈیا کے اندر کیونکہ انڈیسٹری بڑی ہے تو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو بھی نیرےٹیو بنائیں گے وہ پروپرلی ہٹ ہو جائے گا دنیا کے اندر اور اس کا اثر پڑے گا لیکن بنگلہ دیش کی اندر اپیرنٹلی کوئی بڑی فورس یا کسی بڑے میڈیا آؤٹلیٹ نے نہیں سوشل میڈیا کے اوپر کچھ انفلینسرز نے بیک اوٹ انڈیا پروڈکٹس کیمپین سٹارٹ کی اور وہ اتنی زیادہ پاپولر ہوئی ہے کہ پورا انڈین میڈیا مل کر بھی اس کو کاؤنٹر نہیں کر پا رہا ہے پچھلے چوبیس سٹالیس گھنٹوں میں تین چار الگ الگ طرح کے پینترے بدلتا ہوا انڈین میڈیا ہمیں نظر آیا ہے پہلے انہوں نے ایک غیر معروف بنگلہ دیشی مذہبی تنظیم کے ہیڈ کا انٹرویو لیا عبدالسامت صاحب کا اور اس کو سارے انڈین میڈیا نے چھاپ کے یہ نیراتیو بنانے کی کوشش کی دنیا کو دکھانے کی کوشش کی کہ یہ کیمپین پٹ گئی ہے لوگوں نے اس کو بائے نہیں کیا لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کیا لیکن اگلے ہی روز وائس آف امریکہ سمیت دنیا کے کئی بڑے نیوز آٹلیٹس کے اندر یہ ریپورٹ چھپی کہ یہ تحریک کامیاب ہو رہی ہے اور لوگ انڈین پروڈکٹس پہ ہیوی ڈسکاؤنٹ ہونے کے باوجود خرید نہیں رہے تو انڈین میڈیا کا وہ جو پرانا چوبیس گھنٹے پہلے بنایا گیا ایک نیراتیو تھا اس کے گوبارے سے ہوا نکل گئی اور وہ پھٹ گیا گوبارہ اب دوسرا ایک نیراتیو ہمیں نظر آ رہا ہے اور یہ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ چربہ ہے بیسیکلی پچھلے اڑتالیس گھنٹوں میں انہوں نے جو کچھ بھی کہا ہے نا انڈین میڈیا نے تین چار الگ الگ قسم کی انہوں نے باتیں کیے ہیں تو انہوں نے سب کو ملا کے ایک چربہ بنائے نیا نیراتیو جو سامنے آ رہا ہے انڈیا سے وہ ایک چربہ ہے بیسیکلی مکسچر ہے مکس پلیٹ اور یہ بھی فیل ہو جائے گا میں آپ کو ابھی سی بتا رہا ہوں فیل ہو جائے گا کیونکہ اس کے بھی کوئی بیسز نہیں ہے کئی سارے انڈین نیوز آؤٹلیٹس نے یہ رپورٹ کرنا شروع کیا ہے کہ بیسیکلی بی این پی اس کے پیچھے ہے اور اس کے پیچھے دیگر جماعتیں ایسی ہیں جو کہ شیخ حسینہ کے ویروتی ہیں تو اصل میں وہ کروا رہی ہیں یہ اور ان کی وجہ سے یہ کیمپین سکسیس فل ہو رہی ہے دہ پرنٹ انڈیا کا ایک بڑا نیوز آؤٹلیٹ ہے شیخ حرگپتہ صاحب بھی اس کے اندر لکھتے ہیں وہ آتے بھی رہتے ہیں اس کے جو وی لوگز ہوتے ہیں اس کے اندر تو دہ پرنٹ میں آج ایک بڑا انٹریسٹنگ آرٹیکل بیک اوٹ انڈین پروڈٹس کیمپین کے حوالے سے لگا ہے اس میں انہوں نے بنا کے بھٹا چاریا کے خلاف بھی خوب لکھا ہے لیکن اس کے اندر کچھ اور بھی باتیں انہوں نے لکھی ہیں جس کو آج تھوڑا سا اس کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں اس میں کچھ بھی کوئی سبسٹنس نہیں ہے اگین ایسے خیالی بات ہے وہ بھی تھوڑا سا ان کو جواب دینا پڑے گا کہ انہوں نے جو چیزیں لکھی ہیں وہ کیوں خیالی قسم کی ہیں اور سبسٹنس ان کے اندر کیوں نہیں ہے کہتے ہیں کہ بائیکوٹ انڈیا کیمپین یعنی وہ یہ ایمپریشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں یہ نیرٹیو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انٹی ہسینہ فورسز اور بی این پی والے جو ہیں وہ یہ کیمپین سٹارٹ کر رہے ہیں لیکن نیچے وہ خود ہی مان رہے ہیں کہ بی این پی نے اوفیشل ہی اس کیمپین کو اون نہیں کیا اس کے حق میں کوئی بیان نہیں دیا اس طرح سے کہتے ہیں ان بنگلہ دیش خود ہی کہہ رہے ہیں بی این پی چھپے اس کا مطلب ہے عوامی کمپین ہے لوگ خود رن کر رہے ہیں اس کو سیاسی پارٹیاں در چھپ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں اچھا وہ کونسی چیز ہے جس کے لیے میں کہہ رہا تھا کہ سبسٹنس نہیں ہے انہوں نے سلاہ الدین شہب چودری صاحب جنہوں نے پچھلے دنوں میرے اگینسٹ بھی ایک آرٹیکل لکھا تھا بلیڈز کے اندر اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوئی کہ جب میں نے کاؤنٹر کیا تھا آپ کو یاد ہوگا میں نے ان کے اوپر ایک اپیسوڈ کیا تھا اور اس میں میں نے ان کو کہا تھا کہ میں جو باتیں کر رہا ہوں اس کی آپ لوجیکل جواب دیں اس کا یہ ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم جو ہے نا کہ فلان کا ایجنڈ ہے تو فلان کا ایجنڈ ہے یہ بند کر دیں آپ ذرا فیکٹس پہ بات کریں ہم بھی فیکٹس پہ بات کرتے ہیں تو میرے اس اپیسوڈ کے آدھے گھنٹے کے بعد بلیڈز کی ویب سائٹ تھے تاج الاسلام کا وہ آرٹیکل جو ہے وہ ریموو ہو گیا تھا اور ابھی تک جو میں نے چیک کیا میری ٹیم نے تو وہ نہیں اوپن ہو رہے دونوں لنکس نہیں اوپن ہو رہے غالباً دونوں آرٹیکل انہوں نے ریموو کر دی ہیں جن کے اندر انہوں نے دا بلینک پیج آفیشل کو منشن کیا تھا دونوں آرٹیکل جو کہ صلاح الدین شیب چودری نے بلیڈز میں لکھا تھا وہ بھی لنک نہیں اوپن ہو رہی اور تاج الاسلام والی بھی لنک نہیں اوپن ہو رہی غالباً دونوں نے ان کو ریموو کر دیا ہے کیونکہ اس کے اندر جو کوپی پیسٹ مٹیریل تھا وہ ایکسپوز کیا تھا میں نے ایک ہی جیسے کوپی پیسٹ کر کے ایڈٹ بھی نہیں کیا تھا انہوں نے ایسے ہی اٹھا کے لگا دیا تھا تو وہ دونوں آرٹیکلز بلیڈز کے یہ ویب سائٹ پہ اس وقت بھی نظر نہیں آ رہے which is a good thing I think اگر آپ پکڑے جائیں کوپی پیسٹ میں تو اچھا ہے کہ ریموو کر دیں پرنٹ والوں نے صلاح الدین شیب چودری صاحب کا انپوٹ لیا ہے اس میں اور وہاں پر بھی جو بات کر رہے ہیں وہ بھی عجیب و غریب قسم کی ہے بس کوئی سر پر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہتے ہیں ایڈین اوڈ فرینڈ آف انڈیا بلیڈز میکزین ایڈیٹر سلاہ الدین شیب چودری چودری زیر میکزین ہوتیانی there can پرنٹالی رہے ہیں بسنی رہے ہیں اچھا دیکھیں بی این پی کبھی پولیٹیکل گیم سے آؤٹی نہیں ہوئی ہے کیا برنگ بیک کریں گے وہ آؤٹی نہیں ہوئے وہ تو ابھی بھی بہت بڑے ایک ریلیونٹ پلیئر ہیں اور حقیقت ہیں وہ پولیٹیکل سسٹم کی حقیقت ہیں جماعت اسلامی بی این پی پولیٹیکل پارٹیاں تب آؤٹ ہوتی ہیں جب ان کا ووٹ بینگ ختم ہوتا ہے جب ان کے گراؤنڈ پر سپورٹ ختم ہوتی ہے اگر بی این پی یا جماعت والے ہیں دیگر اپوزیشن والے آج بھی جلسہ کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہوتے ہیں اس کے اندر اس کا مطلب ہے گراؤنڈ میں ہے نا ان کی سپورٹ تب ہی تو لوگ آتے ہیں ان کے جلسوں میں تو یہ کوئی ریلیونٹ آرگیومنٹ نہیں ہے بائی زبے اچھا یہ لنک دیکھئے بلیٹس کی ہو جو میں بات کر رہا تھا یہ پہلا آرٹیکل ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نہیں کھل رہا اور یہ تاج علیہ السلام کے جو آرٹیکل لگایا تھا وہ بھی ایسے ہی تھا کوپی پیسٹ ہو رہا وہ بھی نہیں کھل رہا ایرر فور زیرو فور نظر آ رہا یہ جب میں نے اپیسوڈ کیا ہے نا اس کے آدھے ایک گھنٹے کے اندر یہ ڈیولپمنٹ ہوئی تھی ریمو کر دیے گئے تھے غالباً بلیٹس کی ویب سائٹ سے آگے وہ کہتے ہیں کہ ان ون آف ہیز ویڈیوز یہ پنہ کے بھٹا چاریا کے لئے کہہ رہے ہیں in one of his videos that has garnered 7.1 lakh views within 5 days بھٹا چاریا has compared Hindutva to Zionism expressed concerns over India's growing influence in the world and named Chaudhary that is Salahuddin Chaudhary as both an Indian and Israeli agent in Bangla دیش اچھا دیکھئے پنہ کے بھٹا چاریا نے تو جو کہا ہے سو کہا ہے لیکن میں ذرا تھوڑی سی آپ کو یہاں پر similarities بتا دیتا ہوں آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ Hindutva Zionism کے جیسا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے فیکچولی پنہ کی ٹھیک کہہ رہا ہے you know why Zionism کے اندر expansionist ideology ہے greater Israel جس کو وہ کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دریا نیل سے لے کر دریا فرات تک ہمارا area ہمارا ملک ہے یعنی عراق بھی اس کے اندر عراق کا حصہ سیریا کا حصہ اردن پورا کا پورا اور پورا کا پورا فلسطین اور میڈلیسٹ کی کچھ علاقے بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں دیگر ملک جو ہیں وہ بھی اس کے اندر آتے ہیں تو یہ greater Israel نام کے ایک terminology ہے وہ اس پہ believe کرتے ہیں آئیے انڈیا کے اندر Hindutva کا کیا فلسفہ ہے اکھنڈ بھارت سیم ہے نا وہ بھی یہی کہتے ہیں نا بنگلہ دش بھی انڈیا بنائیں گے پاکستان بھی انڈیا بنائیں گے وہ بھی expansionist سوچ رکھتے ہیں دونوں میں similarity ہے پھر آپ اگر نظریاتی اعتبار سے دیکھیں یہ تو geographical اعتبار سے نا ideological اعتبار سے دیکھیں zainist کہتے ہیں ہمارے جیسا کوئی نہیں we are the superior race ہندوطہ والے کیا کہتے ہیں ہمارے جیسا کوئی نہیں we are the superior race پھر آپ دیکھئے کہ zainist جو ہیں وہاں ارض مقدسہ کے اندر جو دیگر مذاہب ہیں اسلام اور christianity ان کے لیے یہ ملیچ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں باہر کے مذاہب ہیں دوسرے مذاہب ہیں ادھر کے نہیں ہیں اس زمین کے same آپ کو ideology انڈیا کے اندر نظر آتی ہے rss والے مسلمانوں کو christians کو ملیچ کہتے ہیں کہتے ہیں یہ باہر کے مذاہب ہیں پھر آپ دیکھئے کہ zainism میں third temple بنانے کا ایک آپ کو فلسفہ ملتا ہے کہ مسجد اقصہ گرا کے یہاں پہ یہ بنائیں گے third temple بنائیں گے یہودیوں کا اور وہاں پر آپ کو بابری مسجد گرا کے تو اس کے اوپر یہ رام مندر بنائیں گے وہ بھی similarity آپ کو نظر آتی ہے وہاں پہ وہ آپ کو مسیحہ کا kingdom بنانے کی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں مسیحہ کا بہت بڑا kingdom بنائیں گے یہاں پہ ہندوتوہ والے آپ کو رام راجعہ کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جس کے اندر سارے ہی ایک ہی مذہب کی ہوں گے اور سارے ہی ان کے طریقے پہ چل رہے ہوں گے تو بہت ساری similarities ہیں دونوں کے اندر یہ کوئی ایسے خیالی بات نہیں ہے well established fact ہے اور جو تاریخ پہ لوگ نظر رکھتے ہیں وہ اس چیز کو مانتے ہیں کہ دونوں جو ideologies ہیں اس کے اندر similarity ہے تو پناہ کی ٹھیک بات کر رہا ہوتا ہے basically as far as this سلاح الدین شہب چودری is concerned وہ چودری کہہ رہا ہے نا کہ مجھے اسرائیل اور انڈیا کا ایجنٹ بتا رہے ہوتے ہیں میں خود کچھ نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ کوئی اسرائیلی میڈیا دیکھتا ہوں میں اپنا opinion نہیں دے رہا ہوں آخر میں صرف میں آپ کو یروشلم پوسٹ اسرائیل کے سب سے بڑے news outlet میں سے ایک ہے ان کی سٹوری دکھاتا ہوں یہ دوہزار بائیس کی سٹوری ہے کہتے ہیں سلاح الدین شہب چودری my zionist friend from بنگلہ دیش یہ وہاں کے رائٹر لکھ رہے ہیں سلاح الدین چودری خود نہیں لکھ رہا وہاں کے رائٹر وہاں کے intellectuals لکھ رہے ہیں my zionist friend from بنگلہ دیش he is a muslim and a zionist he stands for Israel and the Jews he literally fights our battle یہ کون کہہ رہا ہے اسرائیلی خود کہہ رہے ہیں ہماری برادری کا ہے وہ خود کہہ رہے ہیں اور وہ خود کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں شہب چودری نے ہمیں یہ بتایا ہوا ہے کہ میں تو zionist ہوں میں تو آپ کا بھائی ہوں آگے لکھتے ہیں شہب as i call him comes from بنگلہ دیش and his story is incredible almost unbelievable شہب told me that he is a muslim and a zionist تو ہم کیا کہیں اب مجھے بتائیے وہ تو اسرائیلی میڈیا خود ان کو zionist لکھ رہا ہے تو کسی اور نے اگر ان کو zionist کہہ دیا تو اس میں کیا غلطی ہے سو کریں جا کر ان کو بھائی ان کے اوپر لگائیں میرے پر جھوٹ بول رہے ہیں میں zionist نہیں ہوں clear کریں خود کو وہ بھی تو آپ نے نہیں کیا clear نہیں کیا کہ یہ جھوٹ بولنے ایسا نہیں بولا آپ نے so the point is that اگر اس طرح کے intellectuals کے بنیاد پہ ان کے statements کی بنیاد پہ آپ counter narrative بنانے کی کوشش کریں گے تو who will buy that counter narrative in بنگلہ دیش بھائی آپ کا جو مقابلہ ہے نا آپ نے ایک counter narrative بنانا ہے pro India counter narrative indian media کو میں یہ صلاح دے رہا ہوں pro India counter narrative آپ ان لوگوں کے ذریعے بنائیں گے نا جو کہ بنگلہ دیشی عوام میں acceptable ہو pro India narrative آپ اس طرح سے بنائیں گے ان کو zionism اور ہندوطوہ والی چیزیں بتا کے اس طرح سے آپ بنائیں گے نہیں آپ کو اگر india out campaign کے narrative کا مقابلہ کرنا ہے نا indian media کو تو آپ ان چیزوں کو بنیاد بنا کے counter narrative create کریں جو بنگلہ دیشی لوگوں کو acceptable ہو وہاں کی society میں acceptable ہو اس طرح کی چیزوں کو اگر آپ بنیاد بنائیں گے نا کہ جن کو وہ acceptی نہ کرتے ہو اور پھر بھی آپ ان کی رائے کی basis پہ counter narrative produce کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ پٹ جائے گا بنگلہ دیش کے اندر نہیں کام کرے گا چاہے جتری مرضی آپ اس کے اندر time اور resources pump کریں نہیں کام کرے گا اس طرح کا narrative یہاں پہ نہیں کام کرے گا موسیقی